اسلام علیکم اسبوکستان ریشیا کے قریب پڑتا ہے پاکستان سے بھی قریب ہے اسبوکستان افغانستان سے زیادہ قریب ہے تو یہ اسبوکستان نے ابھی دو دن پہلے کی بات ہے کہ اسبوکستان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ واشنگٹن کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا تھا ملیٹری ایک اپمنٹ کا اور ویسے ایسے ٹائم کے اوپر جب جنگ چل رہی ہے تو آپ کو بے طرف ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی طرف نہ ہو کیونکہ اگر کسی ایک کے سائٹ ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے پھر وہ جنگ میں آپ کی یعنی کہ آپ سمجھے جائیں گے کہ دوسری کی طرف ہیں آپ کی انوالمنٹ سمجھے جائے گی اور اس کے بعد پھر معاملہ بگڑ جائے گا تو وہ ہی ہوا کہ اسبوکستان نے جو ہے وہ واشنگٹن سے ملیٹری کا معاہدہ کر لیا ایکیپمنٹ کا معاہدہ کر لیا وہاں سے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ اتنا اتنا اسلحہ دیں گے اور ان سے ڈیل کر لی ہیں کچھ بزنس ڈیل بھی کی ہیں تو اس کے بعد یہ بات ظاہر سے بات ہے ریشیہ کی جنگ چل رہی ہے ریشیہ کو تو کبھی بھی حضم نہیں ہوں گی اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ تھا کہ آپ امریکن جو فوج ہیں جو پرسنلز ہیں ان کے جو جاسوس ہیں ان کو آپ اپنے ملک میں جگہ دے رہے ہیں وہ کل کو پھر آپ کے ملک میں آئیں گے وہاں سے بیٹھیں گے پھر وہاں سے وہ ریشیہ کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کریں یعنی کہ ایک یوکلین ہی نہیں ہے اب اسبوکستان خود اپنی گردن پیش کر رہا ہے اس معامل میں تو وہی ہونا تھا دو دن پہلے انہوں نے کہا اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ اسبوکستان کا ایک ویئر ہاؤس تھا کسٹم کا ویئر ہاؤس اس پر دھماکہ ہو گیا اور بہت بڑا دھماکہ تھا یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا ایکسپلوزیو جو ایکپمنٹ ہے ایکسپلوزیو مواد ہے وہاں پر رکھا ہوا تھا کچھ جس میں اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ کئی دور یعنی کئی کلومیٹر کے اندر اندر جو ہے وہ لوگوں کے گھر شیشے ٹوڑ گئے یعنی اتنا بڑا دھماکہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے جو عمل کیا اس کا انہیں جواب ملا کہ یار اگر کرو گے تو پھر اٹیک بھی ہوگا پھر اٹیک ہوگا اور پھر ہم تم سے مقابلہ کریں گے کیونکہ اسبوکستان میں ریشین انفلوینس بہت زیادہ ہے اور وہاں سپورٹرز ریشین کیسے کیونکہ سوویت یونین کے حصے تھے یہ سارے کے سارے تو وہاں ریشیہ سے ملنا اور امریکہ کا اختلاف رکھنا بہت زیادہ ہے اگر گورنمنٹ لیول پر کوئی مل جائے گا تو عوامی سطح پر بغاوتیں ہوں گی اور یہ بغاوت اسبوکستان کو بھی اس جنگ میں مبتلا کر دیں گے جن ممالک کا ابھی تک نام بھی نہیں آ رہا تھا کہیں یہ ایک پڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم جن ممالک کا نام بھی نہیں سن رہے تھے کہ اس ملک میں بھی کوئی جنگ ہوگی اس ملک کا کیا لینے دینا ہے تو بلکل ایک نیوٹرل ایک طریقے سے رہ رہا ہے اب دیکھیں اس ملک کا بھی نام آ رہا ہے آرمینی آزربائیج یہ تو ان کانفلیکٹ میں ہے سعودیہ تو خود جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے جس طرح کی ان کی اقتامات ہیں تو افریقہ کا حال ہمیں پتا تھا لیکن یہ کہ یہاں پر دیکھیں اسبوکستان تاجکستان تو کرغستان یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ معاملات میں یہ لپیٹ میں آ جائیں گے اور اب ان کے نام بھی آنا شروع ہو گئے اسبوکستان کا کہ وہاں پر ایسے ہو رہا ہے اور وہاں دماغیں بھی شروع ہو گئے تو یہ اگر اسبوکستان سیدھا نہیں ہوں گا اور واشنگٹن سے ڈیل میں پیشے ہ معاملات جو ہے پھر وہ انٹرنل معاملات جو ہے اس کے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے جنگ کی آگے کئی ملکوں میں پھیلنی ہے ہر ملک تک جانی ہے سو ہر ملک تک پھیلے گی اور وہ پہنچیں بس یہ کہ وقت کتنا لگتا ہے اور کتنی جلدی اور کتنی دیر میں یہ سارے کام ہوں گے اس کا کوئی ہنڈڈ پرسنٹ اتائیو نہیں کر سکتا مگر یہ کہ یہ چیزیں جس طریقے سے ہوتی جاری ہیں ون بائی ون بائی ون وہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد ہی ہوگا جیسے آج سے پہلے کہہ جیسے دست سال تک کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ دست سال والی کہانی تو نہیں ہے اب تو چند مہینوں والی کہانی لیکن چند مہینوں میں اگلے مہینے ہوگا یا اس سے اگلے مہینے ہوگا یہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہو